لوگوں کے ایسی دوا دیں جس سے اس کے حازمے کے نظام بہتر ہو جائے ٹوکسیسٹی کم ہو جائے اس کو پیاس زیادہ لے گا پانی بھرکور عام جو پرندے جو اپنے گھنستوں میں بچے پیدا کرتے ہیں کہ وہ انٹی بڑی کھلا جائے گئی ویکسینیشن پروگرام پروپر کی جائے ویکسینیشن پروگرام جو یاد ہو کر آپ نے بڑا بڑی ہے وہ ویکسین کرتا ہو اور اگر برٹ ہلتی نہیں ہے تو ایمیون سسٹم اس کا صحیح کام نہیں کرے کیونکہ ہیلتی بڑی ایک ہیلتی ہیمیون سسٹم پروپر برٹ پالتے ہیں تو اس کی بہت ساری عام دیسی مرگوں سے ان کی جسپانی ضروریات زیادہ لگی ہائی بریڈز ہوتی ہیں السلام علیکم آج ہم موجود ہیں ایو بھائی کے پاس جو کہ کسی تاروخ کے مداد نہیں اور یہ اسامہ بھائی کے چینل کے تفسط سے ہم آپ کو ایسی جامع ویڈیو آج آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں جس کے اندر مرگی چوزہ پالنے سے لے کر اور بریڈر سکھ اور مرگی مارکٹ ہونے تھے آپ کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں لوگوں کے جو کہ مرگی کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے بہت سارے لوگ ہمارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مرگی کے اندر یہ بیماری آگئی ہے آپ کھانی نہیں چاہیے تو اس تمام سوالات کے جواب آج ہم ایو بھائی سے لیں گے تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں چوزے سے چوزہ ایو بھائی السلام علیکم آج کل یہ فینسی پولٹری کا کافی روجان بڑھ گیا ہے لوگوں کا یہ ہوبی کے طور پر کرتے تھے اب یہ کمرشل کام ہو گیا تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چوزہ جب ہم ہیچ کراتے ہیں یا چوزہ ہم کسی سے خریدتے ہیں ایک دن کا دو دن کا پہلے سے اس کا ویکسینیشن پروگرام میں بتائیں کہ ویکسین کیسے کرائی جائے ویکسین کی اویرنس بہت کم ہے لوگ لے تو آتے ہیں لیکن جب کئی میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں ان کے سوالات یہ ہی ہوتے ہیں کہ چوزہ میں یہ بیماری آگئی یہ فوراں سے کیور ہو جانا چاہیے تو بیسکس نہیں پتا ہوتی لوگ کو کہ ویکسینیشن سے شروع ہوگا پھر جا کے آگے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو وہ کس طرح بتاتے ہیں تو کائنڈلی اس کے روشنے لگے ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے ایک لفظ ہے ہمارے ہاں فریشنگ اس کا مطلب ہے جلاب ایک اتنا سا پرینڈل ہے پینتیس گرام کا ہم آتے ہیں اس کو کسی نگذر اس کو جلاب کرا جائیں ایک دفعہ جلاب کرانے سے اس کے تمام ایرکللیٹس ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کی کارکردی باڈی کی وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے یہ جلاب اگر آپ بے کل خطہ ہی نہیں دینے چاہیے یہ نقصاندہ ہے اور ایک بات یہ کہ انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں دوسرے جانب پیدا ہوتے ہیں پرندے پیدا ہوتے ہیں کیا ہم انسانوں کے اندر جو بچے پیدا ہیں کہ ہم اس کو فوری صور پر جلاب دیتے ہیں خطہ ہی نہیں یہ آپ پتہ نہیں کس نے آئی ڈی دی دیا کہ یہاں پہ آدھی چوزے کو جلاب دے دو اگر کمرشل مرگی ہے جس کو مبرائلر کہتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ اس کو جلاب دیتے ہیں فلشنگ جس کو پیدا ہیں یہاں پہ عام دور پہ تو دو سو گرام کا وزن کا فرق آدھا ہے مارکٹنگ میں تو ایک خطہ ہی نہیں کرنا چاہیے آتے ہی چوزے کو میں دو چیزیں بتا رہا ہوں یا تو اس کو الیکٹرولائٹس یا کوئی ملٹی ویٹیمین دے دیں یا کوئی سب سے اچھا کوئی ایسی حازمے کی دوا دے دیں جس سے برس کے اندر حازمے کا نظام بیتا ہے جیسے ہم انسان کے بچے پیدا ہوں کیا ہے یہ کلک ہے یہ وہ کلک کیا ہے کہ باڈی کے اندر ایک باڈی کوئی سم آیا ہے کہ ہم نے اب یہ حضم بھی کر رہا ہے تو اس نظام چال ہوئی آیا ہے نہ کہ ہم اس کو انٹی بائٹک لگاتے ہیں نہ کوئی ایسی کوئی انسانوں کے اندر ہم صرف شیح دیتے ہیں کوئی ہماری بوڑی بوڑیاں گھوٹی دے دیں تو آپ آتی میں کوئی پروڈک کا نام اگر آپ اجاز دیں گے تو میں لے دوں گا نہیں لوں گا آپ آتی پروڈک ہو جائے ٹوکسیسٹی کم ہو جائے اس کو پیاس زیادہ لے گا پانی بھرپور بھی ہے تاکہ وہ جو الکی بیوٹے سے لے کر سفر سے جو جو ٹرولنگ کر کے برٹس آتا اب اس پاس اس کی پانی کی ضرورت پوری ہے انٹی بائٹک یا فلیشنگ خطے ہی متیں نہیں بھائی آپ کوئی ایسی پروڈک کا نام ہمیں بتا دیں کہ لوگ دیکھیں ابھی اگر پروڈکٹ کا نام اب ویسے تو ہم دوسری ویڈیو میں آئے اسامہ بھائی کے چینل پہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ہم ایک ہی پروڈک کو وہ کریں لیکن آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ یہاں سے سیکھ کر اور کچھ ایسی انفرمیشن اپنی ویورٹس کو دیں اسامہ بھائی کے توجہ سے کہ ان کو ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے آپ نے جو فلیشنگ یا جولاب بولا ٹھیک ہے جولاب کا مطلب پہ فلیشنگ کرانا ٹھیک ہے فلیشنگ کرا دیتے ہیں لوگوں فلیشنگ جولابی آپ کے جسے کا پانی آپ کے جو جو فوڈ سٹپ ہے اس فوری طور پہ باڈی سے نکل جاتے پرندہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر دی دکھائے گا مت کیا کریں آپ کو یہ ایسی پروڈک کا نام بتانا چاہیں گے جو آسانی سے اویلیبل ہو اور لوگوں کو وہ اس کے فوائد بھی ملیں دیکھیں میری نظر میں ایک پروڈک ہے ہرپیٹور آپ اس کو اے اس کا ڈوز جو ہے نا اس کو میں آدھا کر دیتا ہوں میں اکثر اپنے فارموں پہ کمرشل پہ بھی اور ویسے بھی ان پرندہ پہ چلاتا ہوں فینسی برسے پہ چلاتا ہوں ایک سی سی ایک لیٹر پانی کے اندر اس کو چوبیس گھنٹے لگاتا دیں جس دن ویکسین ہو اس دن آپ آف کر دیں باقی چودہ پندہ دن دن اس کو لگاتا دیں اور پھر اس کو آگے آف این آن ویک کے اندر دو دن تین دن اس کو دیتے رہے چوبیس گھنٹے لگاتا اس سے برز جو ہے نا ہمارے پاس ایک ابھی اپنے فارم پہ تین فلوگ نکالا ہے جو مری نکالا ہی پھلتے ہیں تو ان کے ہاں وہ چار سو بیک فیٹ کھڑا کر وہ دو کلو دو سو گرام بزن لیتے تھے ایک ہی فیٹ تھی اب انہوں نے میں نے ان کو جو تجویز دی ہے یہ پروڈک استعمال کرنے کے لیے پورے فلوگ کے اندر انہوں نے ایک لیٹر انٹی بارٹک دیا ہے باقی یہ ہرپیٹول دیا ہے اور ایک پڑے اور دیا انہوں نے ایک چوبیس منٹے کے لیے ہرپیٹول دیا ہے انہوں کو یہ ہوا ہے کہ جو فلوگ مسلسل تیسر فلوگ تک انہوں کو یہ سب پہلے تجربہ تھا کہ دو کلو دھائی سو گرام دو کلو دو سو گرام وزن لیتے تھے اب اس طرف انہوں نے دو کلو پانسو گرام انہوں نے دھائی کلو تک کا وزن لیا ہے اگر آپ سو گرام بھی اگر وزن زیادہ لے لیں پانس زیادہ ملکی پہ تو کتنا ہوگی یہ پانسو کلو گے تو اپنی پانسو یا ہزار کلو بھی اس نے زیادہ لے تو یہ پورڈک کامیابی ہے پورڈک کی کامیابی اور فارمر کو بھی فائدہ ہے آپ اس پورڈک کو جنہ دیں اور جہاں دیکھیں ہمیں بھی ضرور ہوتی نظر کام خانسے ہو جاتی ہے ہم بھی انٹی بارٹک لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن کوشش پہلے ہی کرتے ہیں کہ نہیں لے ہمارا جو طریقہ آ رہے ہیں ہم یہاں تو یقنی پی لیتے ہیں چکن کی سمجھے اور اس کے اندر یہ مسالے دال لیتے ہیں ہلدی ہو گیا نمک ہو گیا ادرب ہو گیا لسن ہو گیا ایک لونگ ایک کالیمیج دال دی تو کیا ہے ہم پی کے سیلن سوپر نظلہ زکان مارا آئے دیتا ہے اگر وہ واقعی کوئی وائرل انفیکشن ہے وہ ساتھ دن تر رہتا ہے لیکن ہم اتیاطیں نہیں کرتے کوئی سپورٹی بھی لے لیتے ہیں اگر ہم انیسیسری انٹی بارٹک میں ذاتی ذور پر نہیں استعمال کرتا انہا اپنے بچوں کو استعمال کرتا آپ یہ پڑک استعمال کریں بات پڑک ہی نہیں ہے بات یہ کہ نیچر کو دیکھنا چاہیے کیا عام جو پرندے جو اپنے گھنستوں میں بچے پیدا کرتے ہیں کیا وہ انٹی بارٹک پھلاتے ہیں نہیں اللہ تعالی نے ان کو جو عقل دی ہے جو جو ان کو سمجھ بوئی دی ہے ویسے وہ اپنے پرندوں کو پالتے ہیں اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو آپ بھی اس نیچر کو دیکھیں پرندے پھلتے کہتے ہیں انیسیسری انٹی بارٹک انیسیسری کچھ چیز اور دوسری بات ہے کہ ہماری فیڈ جو انہیں ٹینٹی ٹو پرسنٹ والی پروٹین والی کیلولتی ہے اس میں تمام کسیم کے اجناس ہوتے ہیں چاول، مکعی، گندم اور جو بھی مکعی سب چیزیں ہوتی ہیں اور فش ہوتی ہے اس کے اندر سویبین ہوتا ہے تو مرگ کو دیجشنگ کرنے کے لیے اس کو زیادہ پانی کی طرف کی ہوتی ہے تو یہ پروڈک آپ کو میں نے بتائی ہے یہ پانی کا انٹیک بھی زیادہ کرتا ہے کیونکہ سولیڈ ہوتا ہے اس کو حضم کرنے کے لیے پانی چاہیے حاجمی کی چیزیں تھی جو اس کے اندر موجود ہیں آپ دیتے رہی ہیں اور دوسری بات ہے کہ ویکسینیشن پروگرام پروپر کیجئے ویکسینیشن پروگرام جو یاد ہو کر آپ نے بڑا بڑھ لیا وہ ویکسین کرتا ہو کر اس میں ہنڈی آئی وی کرانے کی ضرورت ہے اگر آپ چوزے لیتے ہیں تو ویکسینیشن پروگرام پروپر کر رہے اس کے اندر اس ویکسینیشن ویکسینیشن سیفٹی بہت ہے پھر بھی اگر کوئی بیماری آتی تو پھر شہباز صاحب ہیں یہ سرابوڑ بن کی دکان ہے نمبر میں آپ کو دے دوں ان کا وہاں پہ کانٹیکٹ کرنے وہ جو تھوڑا بات گائٹ کرنا چاہے مرکی پل جائے گی انیسیسری کوئی بھی چیز اپنے برس کو استعمال نہ کریں جس جگہ پاس میں وہاں پہ ہوا کا گزر صحیح ہونا چاہیے گرمی سردی کا نظام صحیح ہونا چاہیے برس اس کے علاوہ مرکی خود بخود پل دی آپ تھوڑا سا پروگرام کوئی شیڈیول ایسا دے دیں جو کہ ویکسینیشن وہ کرائیں پراپر آپ پراپر ویکسینیشن کی بات کی تو اس کا کیا شیڈیول آپ دینا چاہیں گے اپنے فارمرز پہ جو آپ بریلر پہ بھی چلواتے ہیں اور جو فینشیر پہ بھی چلوائیں گے ڈی ایس سیون ایچ نائن کراتے نہیں کراتے لیکن آپ کیونکہ وہ انوائرمنٹ میں ہمارے آج جو جو جائے لائی بیکسین گا لائی بیکسین گا تو ساتھے دن ایس سیون ایچ نائن کرائیں دسے دن کو آئی بی ٹی گم بورو کرائیں اور اکیس دن ایس دن ایس آئی بی لازمی کرائیں پس یہ پہ اچھا یہ بھائی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ فینشیرز ہیں ان کو ایس سیون ایس آئی بی اور اس حوالے سے جو نا نام ذرا مشکل سے یاد ہوتے ہیں لاسوٹا نام آسانی سے لے لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے آئی بی کا ہے گم بورو کا پتہ ہے اس طرح سے آپ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کرتے ہیں دو ایس سیون ایس نائن آپ نے کہا تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا کنچویجن ہو جائے گی یہ اینڈی ایس سیون ایس نائن اس میں اینڈی اور یہ اینڈی آئی بی نہیں انفرنٹر انفرنٹر کی ویسین ملی بھی ہوتی ہے اور انفرنٹر برنکارٹس اس کے اندر شرط شامل نہیں ہے اگر آپ انڈی آئی بی کرنا چاہیے انڈی آئی بی کرالیں اگر انڈی ایس سیون ایس نائن ملائے کرالیں وہ وہ کرا انڈی آئی بی کے ساتھ کرا سکتے ہیں انڈی لاسوٹا اس کے ایس سیون ایس سیون ایس سیون ایس نائن جہاں کرا سکتے ہیں اس کے بعد جب ویکسینیشن ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے ڈیز بھی کچھ منشن کرتے ہیں کہ لاسوٹا کب کرانا ہے اگر آپ کو ساتھ دن کا پریڈ وقفہ دینا چاہیے ایک ویکسین سے دوسری ویکسین پر اور برڈ ہیلڈی ہونا چاہیے ان دو باتوں کیا لیں اگر برڈ ہیلڈی نہیں ہے تو ایمیون سسٹم اس کا صحیح کام نہیں کرے گا کیونکہ ہیلڈی باڈی ہیلڈی ایمیون سسٹم پروڈیس کرتی ہے اگر آپ کی باڈی ہیلڈی نہیں ہے تو ہیلڈی ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم بنے گا انہی پوری طریقے سے جو اس سے بیماری خلاف مدافت پیدا کرے اس باڈی کے لئے اس سے ایک پوشش کریں آپ کا برڈ ہیلڈی ہو اور ویڈن ٹائم ابھی جیسے ساتھ دن پر آپ اینڈی آئی بھی کراتے ہیں تو کم سے کم یہ گمبوروں کا ٹائم دسویں دن ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو وہ ایمیون سسٹم بنے گا نہیں تو آپ گمبوروں کا احتیاط دیکھیں دسویں دن کرا دیا کریں اس کے بعد ایک کس میں دن کریں آپ اینڈی آئی بھی یہ تین پروگرام کافی ہیں یہ بھی ہے کہ چھٹے دن لاسوٹا کرا دیا گیار میں دن گمبوروں کرا دیا دسویں دن ساری گمبوروں کرا دیا اور ایک کس میں دن اینڈی آئی بھی کرا دیا ٹھیک ہے ایک شیدول یہ بھی ہے یہ بھی صحیح ہے صحیح ہے دوسری بات ایک لانگ ٹرم ہے نا تو پھر آپ جیسے آپ فینسی برچ پالتے ہیں وہ بیڈر مناتے ہیں تو ہر چھ سات ویگ بعد آٹھ ویگ بعد آٹھ ہفتے بعد ایک اینڈی آئی بھی کا اس کو ضرور ایک پروگرام کر لیا کریں تاکہ وہ امنٹی اس کی بنتی رہے دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ ویکسینیشن پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد مرگی آ جاتی ہے تیسے ہفتے میں پھر چوتھے چوتھے ہفتے میں تیسے ہفتے میں ہو جاتی ہے ایک اس میں ہفتے میں چوتھے ہفتے میں جب جاتی ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی چکس میں پروگرام آنا شروع ہوتی ہے امنٹی لوگنا شروع ہو جاتی ہے بٹ کی تو اس کے اندر اکثر پروگرامز ہونا اس ایج میں آتی ہے سیمٹمز مختلف ہو سکتے ہیں اس کے اندر اندی بھی آپ کو پتا ہے کہ اندی بھی اس کے اندر حملہ ہو سکتی ہے تو اس کو کیور کرنے کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ ہیلتی برد ہونا چاہیے ویکسینیشن میں ہیلتی سے مراد یہی ہے کہ کوئی ڈیزیز میں نہ ہو فیڈ ان ٹیک اس کا اچھا ہو ٹھیک ہے جان اچھی ہو مرگی کا وزن پورا ہو تو اس حوالے سے اور دوسرا اس میں ایک چھوٹی سی بار ایٹ کر دیں ابھی گرمی بہت زیادہ پڑھی ہے جس وقت ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی بھی لو چل رہی ہے بار تو اس وقت دن کے ٹائم پہ فیڈ دینا مناسب ہے یا نہیں صبح نو بھئی کے بعد آٹھ بھئی ہم فیڈ اٹھا رہتے ہیں اپنے فارم سے نہیں دیتے جب تک گرمی کا اثر کم نہ ہو ہم اس کو فیڈ نہیں دیتے پانی میں الیکٹرولائٹز دیتے ہیں نمکیات دیتے ہیں تاکہ وہ مرگی جو اپنا پسینے کے ذری ہاپ کر اپنے الیکٹرولائٹز کو خارج کرتی وہ بیرنس ہے بس کے راہ ان پوچھ نہیں دیتے شام میں دیا کریں اچھا آپ نے کہا امین پرولم ہوتا ہے چوتھے ہفتے پانچ میں ہفتے میں لازمی ہو جاتا ہے یہ تو ایک مشورہ ہے کہ جب آپ انڈی کرائیں اکیس میں دن پہ تو صرف چوبیس گھنٹے کے لیے کوئی بھی انڈی وائٹی کے ساتھ ایک انڈی ٹول ایک دوائے صرف چوبیس گھنٹے کے لیے دیں اس پر بند کر دیں اس مرگی کو لکافٹر کریں دیکھیں اس کے کیا سسنگ کیا بیئر کرتا ہے آگے دیں آگے جب چلے گی پانچ ہفتے کے بعد تو وقتاں بنا پوچھ لیا کہ ہم آپ کو مشورہ بتا دیا کریں یہ اور باقی سوالات کے جوابات بھی دوسری ویڈیوز کے اندر ہماری آتے رہیں گے اچھا یہ ویکسینیشن کی بات ہو گئی اور اکیس میں دن کیا آپ نے کہا کہ ویکسینیشن کے بعد کسی بھی انٹی بائٹک کے وہ اگر اس کے اندر ہم کوئی بھی انٹی بائٹک کے ساتھ انٹی ٹول اس میں ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ملا کے چلا سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہیلتھی لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم کراچی میں زیادہ ڈیزیز کے لیے ہم ہمارے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکسپ کر لیتے ہیں آپ دیکھیں نورڈرن ایریز میں یا دوسرے رین جہاں پہ بہت زیادہ انوارمنٹ اچھا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں پر ڈیزیز کم سے کام حملہ کرتی ہے ایک ہیلتی بارڈی ہیلتی ایمین سسٹم پروڈیس کرتی ہے کوشش کریں کہ آپ کے برٹس ہیلتی رہے منڈرز الیکٹرولائٹس جو اس کا کمبنیشہ بزار ہے مارکٹ میں آپ کے پاس یہ پولٹی کی دکانے ہیں برٹس کی دکانے ہیں ان کو اچھا ملتا ہے ان کو دیں اور کوشش کہنا ہے کہ اس موسم کے اندر تھوڑا تھنڈا پانی کے ساتھ دیں صبح صبح تھنڈا پانی برف والے پانی کے ساتھ الیکٹرولائٹ دال دیں تاکہ شام تک وہ برٹس کو کوئی پرولم نہ ہو بارڈی کے اندر کہ وہ گرمی کے اندر کوئی سٹوک آئی ہے آپ برٹس دال کے دیتے ہیں پانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنگ گرمی دیکھیں صبح نگلیں گرمی زیادہ ہو رہی ہے تھوڑا پانی کو تھنڈا کریں الیکٹرولائٹس دالیں اس کے اندر اور کچھ مد دالیں بس کچھ چھوڑ دیں دانہ پانی بھی دانہ بھی مد دالیں دانہ بلکل مد دالیں صرف پانی دیں شام کو بہت سارے سیٹ اپس میں کیونکہ بہت بڑا کام ہو گیا بہت بڑی فیلڈ ہو گئی ہے تو لوگوں نے کچھ کنٹرول شیڈ اپنے روم سوانا لی ہیں اس کے اندر اے سی لگا لیتے ہیں اے سی سے یہ وہ ٹیمپریچر کنٹرول کرتے ہیں جسے باہر اگر ٹیمپریچر کو تھارٹی ایٹ اے تھارٹی نائن فارٹی ہے تو وہ اس کو اے سی چلا کر اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس ماسہ پہ بھی آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو انڈور سیٹ اپ ہے اے سی جہاں پہ چل رہا ہے تو آپ ہی الیکٹرولیٹس کی ضرورت پڑ سکتی اور فیٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں بالکل آپ فیٹ دے سکتے ہیں اس میں الیکٹرولیٹس بھی دے سکتے ہیں کوئی کوئی نقصان نہیں پھرنا بھی ضروری ہے فیزیکل اس کو ایگزیشن بھی ضروری ہے نا تو اس لیے دو چار گھنڈے فیٹ ضرور ہو چاہے وہ برائلن ہو چاہے یہ فینسی پڑس ہو اس کو دو چار گھنڈے فیٹ ڈھوگنے تاکہ اس کی بھوک بڑے جب بھوکی رہ گی مرگی اپنا دانا جو اس نے کھایا وہ حضم بھی کر گی سوالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کس طرح چلا جائے لگ لیا کریں سوال ہے نا اب جو سوال ہیں دیکھیں جو اس کو منیج کر کے دینا ہوگا یہ عام مرگی جیسے ہم دیسی مرگی پاکستانی اس طرح نہیں پاس سکتے اس کے پالنے کے طریقے تھوڑے اور بھی ہیں ان کے بہت خیال سے پالنے تو انشاءاللہ نقصان نہیں کرے گا ٹھیک ہے یو بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ تھی ہماری چوزہ پالنے سے لے کے اور ویکسینیشن پرگرام اور ان کا ٹریٹمنٹ تک اور دوسری ویڈیو آپ کو انفرمیشن دیں گے مرگی پالنے سے لے کر اور مرگی کے بارے میں جو غلط کونسپٹ ہمارے ڈیولپ ہو گئے کہ مرگی کھانی نہیں چاہیے اس کا گوش نہیں کھانا چاہیے اس کے نقصانات ہیں تو اب ہم اس بارے میں بات کریں گے ماشرے میں آج کل